بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے بعض دفعہ انسان بہت دور جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ شخص وہ شیئر نہیں دی جس کا وہ طلبگار تھا وقتی طور پر فور کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو کبھی باغی بنا دیتی ہے لیکن وہ رب انسان کو بارہاں یہ احساس دلاتا ہے کہ میرے بندے تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہ سے بہتر تھا کیونکہ اللہ پاک جو بھی ہمارے لئے فیصلہ لیتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے جو ہم نہیں جان پاتے اور اللہ پاک ہمارے لئے ہر چیز بہتر کرتا ہے دیر ضرور لگتی ہے لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے آج ہم آپ یہ خدمت میں بہت بہترین عمل لے کے آئے ہیں ایسا عمل جس کی ضرورت اکثر اس انسان کو ہوتی ہے جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کسی میٹنگ میں جا کے بیٹھا ہے اور وہ جو بھی اسے بات کہنی ہوتی ہے دل کی بات کوئی بھی بیسیس سے ریلیٹڈ بات وہ اقدم لوگوں کو نہیں سمجھا پاتا یا مجمع میں بیٹھا ہو اور اپنے کوئی بھی دل کی بات وہ کھل کے نہیں کہہ پاتا دو سے چار لوگ ہوتے ہیں اگر تو اس کے سامنے وہ ساری بات نہیں کر پاتا ایسے انسان کے لیے یہ بہت بہترین عمل ہے جس کے اندر بلکل کانفیڈنس نہیں ہے جو کسی بھی طرح کی بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پاتا اور کنفیوز رہتا ہے گھبرہات رہتی ہے ایک بیچینی اس کے دماغ میں رہتی ہے کہ وہ میں کہوں کہ نہیں کہوں بس اسی میں وہ رہتا ہے اور صحیح طرح سے اپنی بات کسی کو نہیں سمجھا پاتا تو اس انسان کے لیے یہ شک بہت بہترین عمل ہے اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کانفیڈنس جو لیول ہے وہ دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اور آپ کے جو بھی آپ کی بات ہے وہ آپ ایزی لی لوگوں کو بلکل کانفیڈنسلی بول پا رہے ہیں اور ایزی لی کوئی بھی آپ کی بات ہے میٹنگ میں جائیں گے تو اپنی ساری بات آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھا پائیں گے ہر فیلڈ میں ایک کانفیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ایک لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ایک کانفیڈنس ہے یہ لیول آپ کا ضرور بڑھ جائے گا اس عمل کے ساتھ انشاءاللہ تو چلیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کریے شیئر ضرور کریے آپ کا اپنا ہجاب وضائف چینل ہے اسے سبسکرائب کریے تاکہ لوگوں کو جو بھی لوگ پریشان ہو جن کے نرے کانفیڈنس نہ ہو جو کنفیڈ رہتے ہو اپنی بات کسی تک نہیں پہنچا پاتے تو وہ یہ چیز لوگوں تک پہنچا پائیں گے اس عمل کے ساتھ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اب وہ کرنا گیا ہے تو آپ کو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اول آخر پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھنی ہے اگر درو دیبرہیم ہی پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اور آپ کو پڑھنا ہے تیتیس ٹائم یعنی تھرٹی تری ٹائمز پڑھنی ہے یا بائے سو یا بائے سو یا بائے سو آپ یہ پڑھئے ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کی اسم لی ہے اور ہر فیلڈ میں آپ جب بھی پہنچیں گے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ ہر جگہ کامیابی ضرور ملے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور دعا میں یاد رکھیں لاافیز